نمسکار دوستو یوں تو دلی فتح کر کے دلی کے سبھی سیماؤں سے کسانوں کے مورچے پنجاب اور ہریانہ کی طرف لوٹ چکے ہیں لیکن یہ وہ مورچہ ہے گازیپور کا مورچہ جس کی آج آخری صبح ہے آج کسانوں کی یہاں سے روانگی ہو رہی ہے کیونکہ یہ تہکیہ تھا راکش ٹکیت نے کہ جب سبھی مورچے سے کسان اپنے گھروں کی طرف لوٹ جائیں گے تب آخر میں گازیپور کا مورچہ ہٹے گا اور یہاں سے کسان اپنی گھروں کی طرف لوٹنگ یہاں کچھ کسان دیکھ رہے ہیں اس میں کسان نیتا بھی ہو سکتے ہیں یہ جو یہاں تمبو کنات کسانوں کے بنے تھے کیونکہ راکش ٹکیت کا ٹھکانہ یا ڈیرہ یا جو بھی کہیں آفیس سب کچھ یہی تھا اب وہ لگ بگ سمیٹا جا چکا ہے جو کچھ بچا کھچا تھا وہ گاڑیوں میں یہاں لد رہا ہے پیچھے وہاں ہون ہو رہا ہے کیونکہ آج سبح روانگی ہے اس لیے ہون کے ساتھ پوجہ پاٹ کے ساتھ روانگی کی تیاری ہے اور راکش ٹکیت جو بھارتیا کسان یونین کے نیتا ہیں ایک سال سے زیادہ وقت تک اس مورچے پر رہے وہ جب سے آندولن میں انہوں نے حصہ لیا جب سے اس طرح کی مورچے بندی گازی پر بورڈر پر ہوئی تب سے وہ گھر نہیں گئے تو آج راکش ٹکیت ایک سال بعد اپنے گھر مجفر نگر جلیک میں سسولی ان کا گاؤں ہیں وہاں جائیں گے یہاں سے روانگی کی تیاریوں کے بیچ کچھ کسانوں سے بات کرتے ہوئے میں یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ اب تو آندولن ختم ہو گیا کسانوں کی زیادہ تر مانگیں مان لی گئی کرشی قانونوں کی واپسی ہو گئی باقی کچھ اور مانگوں پر سرکار نے رجامندی دے دی تو کیا کسانوں کا گصہ ختم ہو گیا ہے انہی سوالوں کے ساتھ ان سے بات کروں گا تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بہت سارے کسان جھٹ گئے اور یہ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا یہ گازی پور بارڈر پر کسانوں کی مورچے بندی کی آخری صبح ہے ایسی صبحیں کسانوں نے یہاں تین سو پچھتر دن کٹی ہر موسم میں کٹی ایسے ہی علاؤ کے سامنے لیکن اب یہ علاؤ بھی بوجھ چکا ہے حکہ بھی آخری مقام پر ہے کیونکہ روانگی یہاں سے اس ویڈیو ختم ہونے کے ایک گھنٹے کے بھی تر لگ بھاگ یہ مورچہ پوری طرف سے کھالی ہو جائے گا اب یہ بتاؤ ایک منٹ ایک منٹ نعرہ مطلب ہو یہ بتاؤ میں نے پہلے ہی کہا کہ آندولن ختم ہو گیا کرجی قانون واپس ہو گیا کئی اور مانگوں پر سرکار رجامند ہے تو مان میں گصہ ختم ہو گیا نہیں نہیں گصہ تو اس لیے ختم نہیں ہوا انہوں نے ہی بنائے تھے انہوں نے ہی وہ واپس لے لیے مگر ہمارے پردیس لیویل کے بھی بہت زیادہ ایشو ہیں گنے کا ایشو ہے بجلی کا ایشو ہے بہت ایشو ایسے ہیں جنہ ہم جا گا یہاں ایک بار مکھے منٹری سے بات کرنی پڑے گی ان سے کرنے کے بعد وہ کیا ہم جباب دیں اس کے بعد ہم آگے گی اور یہاں کے بارے میں سوچیں گے ویسے ہم نے یہ دیکھا کہ کوئی بھی سرکار آو ہے اب کسان کے بغیر اس کی بینا مرضی کے اگر کانون بناویں گے تو یہ تو بہت چھوٹا سا اندولن تھا اس سبھی بہنکر کی سانا اندولن کے لیے تیار ہو گیا دیکھئے کتنا انہیں اتصا اور یہاں سے جانے کا ابھی دکھ بھی مان رہے ہیں کیونکہ یہ گاؤں بسا دیا تھا اور جب گاؤں اجڑ کے چلتا ہے تو کتنا جور پڑتا بہت سے لوگ رو رہے ہیں وہ جانا ہی نہیں چاہ رہے ابھی بھی نہیں جانا چاہ رہے ہم نے کہا نہیں بھائی یہ سڑک مارا یہاں بیٹھنے کا کام تھوڑا ہی ہے اب ہم اپنے کھتوں میں بھی کام کریں گے اس لیے چلو یہاں سے تو اب چلنے کا ہمارا وقت آ گیا اور کوئی بھی سرکار اگر بینا کسان کے کوئی کانون بناوے گی نہ بینا پوچھے تو اس باری دکت کا سامنا کرنا پڑے گا اور دوبارہ ریپیٹ نہیں ہونے کی چلی آپ کا شب نام رمیش ملک مجھے فرنگر جب فرنگر کے اسی جلے کے جہاں سے جہاں کے رہنے والے راکیش ٹکیت ہیں اور جہاں پہنچیں گے راکیش ٹکیت سورم کے اس چوپال پر بھی پہنچیں گے جو اتیاسی چوپال ہے سرکھا پنچائتیں وہاں سورم میں ہوتی رہی ہے میں وہاں کے ویڈیو وہاں کی تصویریں بھی دکھاؤں گا اور سیساولی بھی لے چلوں گا جہاں راکیش ٹکیت کا گاؤں گھر ہے لیکن سب سے بڑی بات مہنزنگ ٹکیت کا وہ گھر ہے جہاں سے کسانوں کا وہ آندولن پورے دیش اور پوری دنیا نے دیکھا جو اپنے آپ میں مثال ہے بہت کہانیاں ہیں ایک ایک کر کے سوال آندولن ختم ہو گیا وہی میں نے پوچھا ان سے مانگے بھی مان لی گئی کرشی کانون بھی واپس ہو گیا جس کے لیے یہاں کسان آئے تھے تو اب گصہ ختم ہو گیا نا گصہ تو ختم ہو گیا پر ابھی گصہ جب ختم ہو گا جب ہماری ساری مانگے پوری کانون روپ سے ہو جاؤں جب کانون روپ سے ساری مانگے پوری ہو جاؤں جو مقدمیں ہیں جو بھی ہیں جب ہمارا گصہ سانت گصہ ختم ہو گیا نا گصہ تو پورن روپ سے ختم نہیں ہو لیکن پہلے مقابلہ کا بھی فرق ہو گیا جو سرکار نے ہماری مانگے مانی ہے اور سرکار کسانیوں کو سامنا جھو کی ہے وہ بھی شواغت یوگبات ہے لیکن جو انیے سمجھ چاہے ہیں ان کا بھی سمجھ دان ہونا چاہیے انیے سمجھ چاہے ہیں انیے سمجھ چاہے ہیں ایم ایش پی پہ کانون ہے اتر پردیس میں گننے کا بھوکتان ہے اور بجلی کا بیل ہے یہ سمجھ چاہے ہیں کچھ باقی ہیں ان کا بھی سمجھ دان ہونا چاہیے لیکن جو سرکار نے ایک قدم اٹھائے ہے تھی ان کالے کانون واپس لیے ہیں اس کام سواگت کرتے ہیں کانون واپس لیے سواگت کرتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی ابھی مددے ہیں جو یوپی سے جڑے ہیں آپ بتاؤ اب اب سب سرکار سے ناراضگی دور ہو گئی یا ابھی بھی کچھ بچی ہے کسان کہا ناراضگی کر رہا ہے کسان کو بیچارے ہو کیا ناراضگی کسان کو تو ایک آبدہ آئی ہو سرکاری آبدہ نکل گئی آستے آستے میں ہو سرکار کو بھی گیان ہو رہے آنے بھائی جنتا کے آسمان سنیٹ بہت لوگ ہمارے بیچ مسا چلے گئے جن کی آنی ہوئی دھن کی بھی آنی ہوئی ہمارے گھر پھسل بھی ہمارے پسو بھی پروابیت ہوئے تو گوسہ تو پر ہم گوسہ کیا کرکے گئے مطلب جو ناراضگی تھی اور جس وجہ سے آپ لوگ ایک سال بیٹھے تھے وہ وہ کم ہوئی یا ابھی بھی کچھ گلا شکوا باقی ہے دیکھو ابھی یہ جال کی دو خونٹ کھڑی ہیں یہ جال تھا یہ جال تھا جال اس کی دو خونٹ کھڑی ہیں ابھی اور باقی ہے سرکار کو گیا نہ ترہے گا یہ جال میں سرکار نہ پس ہے راشت نہ پس ہے یہ جال اکھڑنے کا کام اس نہ کرا بھارت اور کیا کیا باقی ہے اور ابھی تو بہت کچھ باقی ہے باقی تو سبھی کچھ ہے بھی ایم ایس پی پہ گارنٹی نہیں بنی سرکار چٹھی گیر کے کسان کو گھر بیج رہی اگر ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں مان سممان کسان کا ہوتا تو کتنا اچھا رہتا بھارت سرکار کے کسی بھی نمائن دین ہے ایک ٹویٹ بھی نہیں کرے ساتھ سو کسان مر گئے اس کا مجاگ منایا دیا یہ دیا کوئی کسان خوش رہے یوں یہ تو بہت اسے گم بھی ہے انتہ جانے کا اسے کسی بھی ہے گم تو یوں ایک ساڑھے ساتھ سو کسان صحیح دے گے انتہ کیا جواب دیں گے سرکار ٹیبل پہ بیٹھنا پسند نہیں چٹھی گیر رہے سادی میں کھانا دینی رہے کسان کا مان سممان تو ہونا چاہتا ہے یوں وہ کسان ہے جن کا پیٹ برتا رہا ہے دن یہ کیا ہے دیش کا پردان منتر جی وہی پردان ہمیں گجرات کے مکہ منتری تھے کہتے ہیں ایم ایس پی جرور چاہ کسان کو آج تمہیں سب کچھ ہیں ایک ہی بات تو لگے تھی بھئی قانون واپسی لے لیے تو انہیں کچھ کسانوں تھے پردان منتری جی وہ بھی کہتے ہیں انہوں کو ایم ایس پی بھی بنایا دی کچھ کسانوں ہم تو کچھ کسان ہیں نا پردان منتری جی کو یہ تو پتہ لگا دیش کے کہیں کچھ کسان ہیں انہیں سمجھائے نہیں پائے بات کرنا نہیں چاہتا کوئی تو وہی کسان نہ بہت درد ہے اسی بات نہیں ہے اب یہ مطلب آپ کا پورا گستہ سانت نہیں ہوا ہے مطلب ایس پی کے لڑائی باقی ہے لڑائی یہ رہ گی پردان منتری جی نے آپ کے اپنی بات کا پورا پارنا چاہتا جب اس دیش کا کسان کو سوتا اپنی بات کا دو جار کیا رہا ہے تو رہے میں مکہ منتری دے کچھ رات کے انہوں نے اللہ کرکہ نکایا تھا کہ مینیموم سپورٹ پرائش کسان کو ملنا چاہیے آراج میں سب کچھ ہیں ہاں دکھ تو ہی سوادکاک سب کچھ ہوتے ہیں بھی تو اب یہ بتاؤ کیا نام ہے آپ کو کمار جنپد سارانپور سے آیا ہوں سارانپور سے آیا ہوں اب یہ بتاؤ جیسے بی جے پی کو لگ رہا ہے کہ جو گصہ تھا وہ گصہ ختم ہو گیا بی جے پی کو چنتا تھی کہ پشمی یو پی کے جات یا پشمی یو پی کے کسان ناراض ہے اب یہ سب چیز معاملہ سالب ہو گیا تو سالب ہوا کی نہیں یہ ابھی بھی کچھ ہے سرکار سے ناراضگی اور کہیں چناؤں میں کچھ ایسا دیکھ سکتا ہے نہیں سول کہا ہو گیا کیا کر دیا یوں کام تو دو مہینے بعد ہی کرنا چاہتا ہے جو کام تیرہ چودہ مہینے بعد کریا دو مہینے میں جب ماننے سپریم کورٹ نے بھی مائن لیا تھا ماننے سپریم کورٹ نے بھی مائن لیا تھا قانون کڑے ہیں تو بھئی گصہ دیکھو کسان تھے کیا دیا اپنی بات کا پورا تو پڑھا ہے پردان منتر جی دس دن میں دس دن میں دو ہزار بائیس لگ جگا آئے دوگنی کون کہاں ہوگی کسان کی اما وہ بھی تو بتایا تو کوئی رہی بات سنیوکت کسان مورجے کی اماری کسانوں کی کمیٹی بنی پندرہ جنوری میں بیٹک ہوگی تب تے ہوگا کیا ہوگا چلی اب ایک بات جو انہوں نے چھیڑ دی ایک منٹ تھوڑا بات کرنے دیجے آپ لوگ ڈسپلین منائے رکھے ایسے مت کریے ایک جو انہوں نے بات چھیڑ دی کہ دو ہزار بائیس شروع کی تاریخ ایک جنوری سے دو ہزار بائیس کے شروعات ہے اور آج اگر پندرہ دسمبر ہے تو سولہ دن بات دو ہزار بائیس کے شروعات ہوگی پردان منتری نے کہا تھا دو ہزار بائیس میں کسانوں کی آمدنی دوگنی ہوگی اور یہ کہا تھا پردان منتری نے فربری دو ہزار سولہ میں تو سولہ سے کس ختم ہو رہا ہے دوگنی تو چھوڑیے دیرگونی کا کوئی اثار نہیں ہے تو یہ کسان اس کا بھی ذکر کر رہے اور ساتھ میں یہ کہ ہر کسان واقف ہے ایم ایس پی کیا ہے اور ہر کسان واقف ہے کہ یہی نرند موڈی جب گجرات کے مکہ منتری تھے دو ہزارے گیارہ میں تو انہوں نے ایم ایس پی کی نہ صرف واقالت کی تھی بلکہ تبکہ پردان منتری منموہن سنگھ سے کوئی ایک ریپورٹ صاحب کر ایم ایس پی کی مانگ کی تھی آج وہ پردان منتری ہیں اب میں آپ لوگ یہی رکی ہے اب میں آ رہا ہوں کچھ تصویریں دکھاؤں گا یہی رکی آ رہا ہوں یہ پیچھے یہاں آہ ہون ہو رہا ہے چونکہ آج روانگی ہے اور یہاں سارا سب کچھ اکھڑ چکا ہے کتنے دن باز آدھ راکے شکیت گھر جا رہے ہیں آج قریب قریب ہمیں تیرے مہینے یہاں پر ہو گئے ہیں اور دیش کی سرکاروں کے سڑی انتر کے ہم نے چکنا چور کرنے کے بعد دیش کے کسان اور مجدور کی لڑائی کو جیت کر ٹکیس صاحب اپنے گھر کی طرح پاتھ جائیں گے پہلی بار یہ کسان نیتا کا پہلا پڑاو گھر پر ہوگا اور تیرے ہی گھنٹے وہ گھر پر رہیں گے پھر پورے دیش میں نکلیں گے اور یہ ماتر تیرے گھنٹے رہیں گے تیرے مہینے ہو گئے اور تیرے گھنٹے گھر میں رہ کر کے پھر پورے دیش میں مرمت پر جائیں گے تو ہم اس دیش کی سرکار کو اس ہون کے مات جم سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صد مارک پر چلے صد مدی آئے آگے سے کسانوں کے ساتھ میں ساتھ ٹکیس کے ساتھ راتے ہو کہ صحیح میں تیرہ مہینے سے نہیں گئے کبھی چھپکے سے رات میں گئے ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ کوئی کام چھپکے سے کرتے ہو یہ تو آپ کو بھی پتا ہے اور ہم کو بھی پتا ہے تیوی چینل سے زیادہ ستر کسی کے پاس نہیں ہوتے اگر وہ جاتے تو ہم سے پہلے آپ کو پتا چل جاتی ہے گارنٹی ہے کبھی نہیں گئے اور ان کا ایک پرنٹ تھا انہوں نے پہلے ہی ایک وچن دیا تھا میں جب تک گھر واپس نہیں جاؤں گا جب تک کہ کانون واپس نہیں ہوں وہ یہی رہے مجھ اپنگر میں بھی پنچائت میں گئے تو وہ اپنے گھر نہیں گئے پنچائت اس طرح سیدھے یہاں پر رہے ہیں یہ جیسے یہ ڈکائت کا ذکر کر رہے ہیں کہ تیرہ مہینے بعد گھر جا رہے وہاں سامنے وہاں حوان چل رہا ہے آپ وہ بھی تصویر دیکھیں اور یہاں لگ بگ سب پیک ہو چکا ہے یہاں یہ حوان ہے پیچھے کیمرمنٹ سے کہوں گا تصویر حوان کی دکھا دیں ڈکائت جو نریش ڈکائت کے بیٹے ہیں وہ حوان پر بیٹھے ہیں اور اور یہ حوان اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ کسانوں کی جیت کے بعد آج یہاں سے گازی پور بورڈر سے پشمی یو پی کی طرف جو کسان یہاں ڈکائت کے ساتھ لگاتار بیٹھے تھے ایک سال سے زیادہ وقت سے وہ کسان یہاں سے اپنے گھروں کی طرف آج ربانہ ہو رہے ہیں سب سے آخر میں جو میں نے ذکر کیا گازی پور مورچہ سب سے آخر میں یہاں سے جا رہے ہیں تو آپ لوگوں کی ربانگی ہے ربانگی ہے آج گازی پور سے اور سرکار نے ساری مانگے تو مان لی کانون واپس ہو گیا تو گستہ کم ہو گیا یا ابھی بھی کچھ باقی ہے آجی گستہ کم ہونے کا تو کام نہیں ہے ہمارے کسان جو ہے ساڑھے ساتھ سو کسان تو سہید ہوگے اور ہم یہاں سردیوں میں گرمیوں میں ایک سال تک جو ہے ہمیں کوئی خالستانی پاکستانی اور نو جان کن کن سب دو سے ہمیں نیواز جا گستہ تو ہے گستہ تو ہے گستہ کم ہونے کا کوئی وجہ ہی نہیں ہے اس کا خمیاجہ بھی جو ہے سرکار کو آنے وڑے ٹائم پر جو ہے بگتنا پڑے گا اگر سرکار نے پندرہ تاریخ کو ہماری جنوری میں ایسکی ایم کی میٹنگ ہے اس تک کانون وہ نہ لی ہے تم جو ہے پھر بورڈروں پر آجے گے اب کے بورڈروں پر رکیں گے نہیں اب کے دلی میں گل سیں گے لیکن یہ بتاؤ کھڑے ہو جانا آپ بات کرنے میں آسانی ہوگی کیا شب نام ہو آپ کا میرا نام برمپال نالا تحصیل اجک شاملی بھارتیا کسان یونین کے نیتا ہو چلو ادھر آجا ہو جانا سامنے کیمرہ لیکن یہ بتاؤ کہ اب تو خمکہ پالی بات بہت لوگ کہیں گے میں کانون واپس ہو گیا باقی کچھ مانگوں پر سرکار مان گئی مقدمے واپسی کا بھروسہ دے دیا ایم ایس پیپر کانون کا بھروسہ کامیٹی کا بھروسہ دے دیا یہ جو یہ کین سرکار کے یہ تھے یہ تو چلو سولج جائیں گے ہمیں ہم اتر پردیش سے ہیں ہماری اتر پردیش میں بڑی ہمیں پریشانی ہے ہریانے میں بیجلی 35 روپے اورس پاور ہے ہمیں 170 روپے اورس پاور ملتی ہے ہمارے گلنے کے پیمنٹ نہیں ہوتے ابھی بھی چار سو چار ہزار کروڑ بکایا ہے ہم نے گلنہ گلنے ہم نے محنک سے پچھنے سے اپنی فضلیں احسان تھوڑا ہی کر دیا ہمارا پیسہ تھا ہم نے مال دیا پیسہ دیں گے ہمیں اس میں سرکار کا کیا رول ہے ہاں یہ ہم ہے کہ جب بگیاپن میں دے کر اخواروں میں پورے پنے کے بھی گیاپن میں چھپتا ہے خوشحال کسان خوشحال گلنہ کسان اور ڈیر لاکھ کروڑ کا بکتان کیا وہ ہی گلنہ کسان کر ہے کہ بکتان کوئی احسان نہیں ہے ہم نے گلنہ پیدا کیا دن راکھ لگے کھیتوں میں رکھوالی کیا گلنہ جب پیدا ہوا گلنے کو گلنہ مل تک چھوڑا اور اس کے بدلے اگر پیسہ دیا اور چار ہزار کروڑ باقی ہے کچھ دن پہلے تک بارہ ہزار کروڑ باقی تھا تو کوئی احسان نہیں ہے لیکن بی جے پی نے بڑا کام تو کر دیا رہا تو اب اب تو بی جے پی سے ناراض کی نہیں ہے نہیں نہیں بی جے پی کی نیتیوں سے ہمارا بی جے پی سے کیا لینا دیڑا سنو ہمارا بی جے پی سرکار کی نیتیوں سے سنگرس ہے بی جے پی سرکار کی نیتیوں نے کشان کو بھکمری کے ککار پہلا دیا آپ حالات دیکھیں اتر پردیش جیسے راجے کی ہمارے جو ہے گے ہوں کو جو ہے میں بارہ سو بارہ سو تیرہ تیرہ سو روپے کونٹل میں بیچنا پڑا ہمارا دان جو ہے اٹھ سو روپے کونٹل میں اتر پردیش کے کسان کو بیچنا پڑا تو یہ کسانوں کی ناراض یہ یہ اکا پشمی یوپی کے حریانہ کے کسانوں کی ایک پہچان ہوتی ہے کہ جہاں ایسے پاندس کسان گاؤں میں بھی بیٹھتے وہ ہکا جلا ہوتا ہے لیکن اب یہ ہکا بجھنے لگا ہے الاؤں کئی جگہ بجھ چکا ہے کیونکہ یہ آخری صوبہ ہے جس کا ذکر میں نے کیا یہاں سے سامان پیک ہو چکا ہے وہ کسما وہ بستی جو کسانوں نے بسائی تھی ایک سال پہلے اب وہاں سے سب کچھ سمیٹ کر اپنے گھروں کی طرف گازی پور مارڈر سے لوٹ رہے ہیں تو یہاں کوئی بیچ میں کچھ بول رہے تھے گصہ ختم ہو گیا نا یہاں سے ہے گصہ پورا ہے ہمارے جو کیبنیٹ منتری ہے گنڈا منتری خود اپنے میل کا بجا سگر میل کا بسانے کا بڑھانے کا تھانا موان کا میل کا پیمیٹ نکروا سکا اور ایڈ ہمارے کروڑ روپے کا یوپی کا پیسہ ڈلی میں لگا رہا ہے کیا ڈلی میں ایڈ میں جگہ جگہ ہم جیکتے ہیں تو ایڈ گنے کا پیمیٹ بڑھتا ایتنے کروڑ کا بھوکتان بلکل جھوٹیا پھروڑ باد کسان کا بلکل سوسن ہو رہا ہمیں کیا دیا ہمیں کیا دیا کانون واپس کیا اور بچی جے کی ڈیر لگ کروڑ دیا ہے سرکار کا کن آپ کیا کر رہے ہو جھنڈا لیا سب سے پہلے تو آجی تنجیم جی آپ کے میڈیا کرموں کو دھنیواد دینا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمارے کسان آندولن کو آپ نے جن آندولن بنایا ہم نے تو کیا لیکن آپ لوگوں کا بھی سب سے بڑا سہوگ رہا لیکن مجھے دکھ ہے کہ ہمارے جانے کے بعد ہمارے میڈیا کرمیوں کو جو ہے کسان آندولن کی بات کہاں سے ملے گی کب ملے گی اور کہاں ملے گی یہ سمیہ بتائے گا لیکن لیکن ہم اپنے جو ہمارے کسان آندولن میں جو سہید ہوئے ہیں ہم ان کا بھی ہمارے بیچ سے جو چلے گئے ان کا دکھ ہے لیکن ان کے سہوگ سے ان کی بلیدانی سے کسان آندولن سفل ہوا اور آپ میڈیا کرمیوں کی طرف سے بھی آندولن ہمارا سرب ہوا سفل ہوا ہم ان کو دھنیا واد دیتے ہیں بہت بہت شکریہ کیا کر رہے آپ کو بیٹھے میں یوں کہہ رہا ہوں اس آندولن میں جیت کا سریپ آپ کو سب سے زیادہ جائے گا اور آپ کی پھوٹو دیکھیں آپ کی پھوٹو ہر گھر میں نہ ملے آپ کی پھوٹو ملے گی ہر کسان کے دل میں یہ ہم دل سے آپ کا دھنیا واد کریں گے پورے چینل چلی اب میرا اسے میں بانتا ہوں بہت شکریہ آپ کا پہلا نمبر دکھانے میں آندولن کو پورے آندولن کو دکھانے میں جیت انجوں کا پہلا نمبر ہے دوسرا سندیب چودری جی کا ہے انہی کے بل پہ ہمیں جیت آتی لوگی ہے میرے بیران خوش تو ہیں لیکن جو ساتھ سو آدمی سعید ہوئے ان کی ماؤں سے ہم جا کے کیسے ہاں ملائیں گے ان کی بھیانوں سے کیسے ہاں ملائیں گے ان کے پروار کے جو بجروں کی لاتھی تھی اس باپ کو کیا ہم جواب دیں گے کیا جواب دیں گے جن کے ساتھ سو بچے سعید ہوگی مجھے تکلیف ہوا رہی ہے میں ایک سمیم چودری باقبت چیتر کی رہنے والی ہوں گیارہ بھائی نے سے ان کے بیچ میں ہوں گھر نہیں گئی ہوں راکے ٹکیت کی ساتھ جو آدیس کرے گا ہمارا بھائی راکے ٹکیت جو چالیس میمبر پرسلو لیں گے وہ ہمیں لینا پڑے گا چاہی یوپی کا الکشن ہے پانچ راجہ میں کئی کا بھی الکشن ہے ہم ڈٹکے موگی دیں گے موڈی کو ہم بھولے نہیں ہے اس کی مار شمیم چودری میرا نام ہے میں باقبت چیتر کی رہنے والی ہوں باقبت کوٹ روڑ کی رہنے والی ہوں چلو ہنسلا رکھو اب اوپر والے کو جو منجھوڑ تھا لیکن جیت کے آپ لوگ جا رہے ہیں اس کی خوشی نہیں وہ تو بات ٹھیک ہے لیکن جو بجروں کی لاتری چلی گئی اس سے کیا اس کے بچے کو لا کے دیں گے کہ تم لے کے گئے دیں میرے بچے کو ہمیں کب آگے آگے دو سبت بھی نہیں بولے موڈی نے تو یہاں ہمیں موڈی کی طرف سے بہت تکلیف ہے لیکن ایک باتہ کر رہا ہے میں بیس تاریک کو پارلیمنٹ میں جا کے موڈی کو روٹی ضرور دیکھا ہوں گی مکہ مکہ کی روٹی اور سرسو کا ساگ کی ساتھ پہلے منٹ میں سمیم چودری روٹی دینے جرور آئے گی وہ نرلہ میں بھی رہتی ہے سمیم چودری باقبت میں بھی رہتی ہے گیٹا نیڑا کا میرا جانم ہے چلو ٹھیک ہے آپ حوصلہ رکھو جی میں سندرہ گازی آواز سے ہوں میں ایک بات بولنا چاہتا ہوں جی کسان ہے اترہ گھنڈ کے کسان ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں جیسے کی یہ بل سرکار نے واپس لیا لیکن ساتھ سو کسان شہید ہو گئے اس سے پہلے ایک لڑائی پرائیویٹ آئیزشن کی تھی جو نورتن کمپنی بیچی گئی سمجھ گیا آپ کی بات یہ سرکار کے اہنکار کی آہوتی ہے آج یہ سرکار کے اہنکار کی آہوتی تھی جارہی ہے ہون کے روپ میں اور آپ سمجھئے گا کہ اب یہ شروعات جو ہوئی ہے نا یہ ہون سے سمجھ لیے پورو اتر پردر میں جگہ جگہ ہون ہوگا سرکار کے اہنکار کی آہوتی جائے گی یہ پکی بات ہے کسانوں نے چھوٹا بھائی ہے جو اس دنیا میں نہیں ہے یہ سہید ہو گیا ہے اور میرے پر چار کیس ہوئے ہیں یہ میرا نمبر ہے مجھے فون جو روکر کہاں شہید ہو گیا ہے یہ اس میں آندولن میں ہاں جی کیا نام تھا آپ کے چھوٹے بھائی کا اس کا ایم آئی راجبوت چلیے کوئی بات نے اوپر والا سب دیکھا ہے اوہ یہ دور کھلیان ہسیں گے وہی وہی سی آرام ملیں گے کون بنایا ہندوستان یہی ہمارے مجدور کسان ایم ایس پی پر ابھی ہماری گارنٹی بنے اس کا انتجار رہے گا جب تک اس کا انتجار پورا ہوگا تب تک کسان سڑکو پر ویسے ہی رہے گا چلیے بہت بہت شکریہ کچھ اور لکھیں لیکن جو آپ کا دھنیا واد ہے آپ اس کے بعد ایک بھوٹو کسانوں کے بیچ میں دیں گے یہ آپ ہمارے سے وادہ کرو انجون جی انجون جی آپ ایک وادہ کریں گے کہ اس کے بعد ایک بڑا بھوٹو آپ کسانوں کے بیچ میں دیں گے ہاں دے ہاں کیا کرے ہو آپ آپ خوش ہو کے جا رہے ہیں آپ سب شکایت ساری دور ہو گئی نا سرکار سے نہیں نہیں ایک بات چلو جی آپ ہم جا رہے ہیں ہمیں صرف ایک بات کا قلعہ رہ گا اگر ماننے پردار منتری دینے سمیں رہتے بھیدھنا لے لے ہوتا تو جو ہمارے ساڑھے 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 کسان سہید ہوئے وہ نہیں ہوتے اس بات کے ہمیں کسک رہے گی کہ ہمارے ساڑھے 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 کسان سہید ہوئے یہ ہر کسان ہر کسان اگر دیکھیں تو جاتے ہوئے جتنا خوش ہے اس سے زیادہ اس بات کو لے کر گمزدہ بھی ہے گمزدہ بھی ہے ایک سکن ایک سکن اس بات کو لے کر گمزدہ بھی ہے کہ ساتھ سو سے زیادہ کسانوں کی موتیں ہوئی ہیں اور وہ موتیں ایسے ہی بورڈر پر ہوئی ہیں گازیپور، سنگھو، ٹکری سب جگہ اور ان موتوں کو بھول نہیں سکتے کیونکہ انہی کے بیچ وہ بیٹھے تھے کوئی بجرگ، کوئی یوبا، کوئی اور کسی کا پریجن، کسی کا دوست مہینوں بیٹھے رہے اور اچانک کسی نے فاسی لگا لی کوئی بیمار ہو کر مر گیا کسی کو ہارٹ ایٹیک ہو گیا کسی کی جان سردی سے چلی گئی اور کسان جات ہو رہے ہیں لیکن اپنی خوشی کے ساتھ اس گم کو بھی لے جا رہے ہیں اور وہ گم بچھرنے کا بھی گم ہے اس کسوے کے جو بسائی گئے بستی تھی اس سے گھر جانے کی خوشی کے ساتھ تو فیلال چونکہ بہت بھیل اور اچانک بہت سارے لوگ چاروں طرف آ رہے ہیں اس میں کیمرہ سعیوگی کو بھی دکت ہو رہی ہے اس میں اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں پھر ملاقات ہوگی اسی بورڈر سے ایک اور ویڈیو میں اور اس کے بعد سساؤلی مجفر نگر میں جو کچھ بھی آج ہوگا وہ میں دکھاؤں گا اور اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے نمسکر